چلے تو کورنٹی مارکٹ کی اوپننگ ہو چکی ہے اور آج کروڈ پھر سے فوکس مرے گا مردی انجے بلکل رجعت لیکن گولڈ کی اگر بات کریں تو گولڈ کی قیمتیاں آس دباب میں ہیں کیونکہ کل اچھی تیزی آئی تھی لیکن آج کی تیزی ٹھیک نہیں پائی اور بازار میں پرافیٹ بکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے شروعاتی کاروار میں چاندی میں بھی لال نشان میں کاروار ہے قریب پونے تین سو روپے کی گرہ وٹ ہے اور چھتیس ہزار ساتھ سو کے آس پاس ہے ایم سی ایک پر چاندی کب آؤ کچھے تیل میں بلکل رنج باؤنٹ ٹریڈ ہے قریب گیر روپے کی مضبوطی ہے انتراشتی بازار میں کچھ ریکنوری آئی ہے کل کی تیز گرہ وٹ کے بعد اور نیچرال گیس میں بلکل رنج باؤنٹ ٹریڈ ہے ایک سو پہنسٹ تیس کا لیول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے میٹل کے مارکٹ کو اگر دیکھیں تو میٹل میں آج کوپر لال نشان میں ہے قریب آدھا فیزدی نیچے ہے اور تین سو سانتالیس کے نیچے ایم سی ایس پر کوپر میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے نکل کی بغیر اگر بات کریں تو یہاں پر قریب آدھا فیزدی کی کمزوری ہے اور چھے سو اسی کے نیچے بازار لڑک چکا ہے انیشیل ٹریڈ میں لیڈ میں قریب آدھا فیزدی کی کمزوری ہے ایک سو سولہ دس کا لیول یہاں پر دیکھ رہا ہے زنگ بھی لال نشان میں ہے یعنی میٹل کی تیزی آئی غیب ہوتی بھی دیکھ رہی ہے اگری کاؤنٹر کو دیکھیں تو گوار میں قریب 32 روپے کی نرمی ہے فور ٹو زیرو فور کا لیول گوارگم کا مہار قریب 5% نیچے ہے یہاں پر بھی پروفیٹ بوکنگ کا مہارات بنتا ہوا دیکھ رہا ہے چنے میں قریب 43 روپے کی مضبوطی ہے 5218 کا لیول یہاں پر دیکھ رہا ہے اور گہوں قریب 3 روپے اوپر 1633 کے اس طرح پر گہوں میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے کچھ اور اگری مارکٹ کو دیکھیں تو سویابین بلکل فلیٹ ہے 3817 کا لیول اور سویابین تیل میں قریب ایک روپے کی نرمی تو یہ ہے بازار کا تازہ حال لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آج گولڈ اور سلزر میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ کل مارکٹ میں اچھی تیزی آئی تھی انتراشتی بازار میں بہت تین مہنے کی اچھائی پر پہنچا تھا 1179 ڈالر کے اس طرح کو مارکٹ نے ٹچ کیا تھا کل لیکن وہاں سے آپ بازار نیچے آیا ہے بات چیز کے لیے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں کیڈیا کمولٹی کے ایم ڈی ایجے کیڈیا اور ساتھی انجل کمولٹی کے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سباگت ہے کریکٹر میں اجے کیڈیا پہلا سوار آپ سے یہ کی گولڈ میں آپ کو لگتا ہے کیا جراؤت بڑھنے والی ہے جی اجے کیڈیا لگتا ہے ان سے ہمارا سمپک نہیں ہو پا رہا ہے انوش گوپتر آپ کا view کیا ہے گولڈ کے اوپر کیونکہ آج مارکٹ دواب میں ہے تیزی ٹک نہیں پا رہی ہے کیا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کی گولڈ میں اگر ہم دیکھیں تو جو لاسٹ رکھ دیجی بھوا تھا اور ہم نے دیکھا ہے کل کی سیشن میں دیکھنے کی دیکھنے کی ملی تھی آج مارنگ میں بڑے پروفیٹ بوکنگ ہے تو وہ ستا ہے کہ مارکٹ تھوڑا نیچے آئے گا بعد میرا یہ ہے کی بائی آن ٹیپس کرنا چاہیے تاریون چاہیے 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 گولڈ میں ایک چاہیے دیکھنے کو میلا ہے والیوم سے ہاں بڑھتے ہوئے دیکھائی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پی آن ٹیپس کی سترائیجی ہاں پہ اپنانی چاہیے چلی آپ کہہ رہاںا ہے کہ گھر آوٹ پر بائین کرنا فائدے بند ہوگا ہمارے ساتھ اجے کیڈیا بھی جوٹ چکے ہیں اجے کیڈیا چاندی کے اوپر آپ کا ویو کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ چاندی میں بھی کل تیزی تھی لیکن آج بازار کی تیزی غائب ہے چاندی میں آج کس طرح کا ٹریڈ کرنا چاہیے لیکن چاندی میں دیفنیٹلی ہم نے پیشلے ہفتے میں کافی اچھی ریلی دیکھی اس کے بعد ایک پروفیس بوکنگ بنتا ہے کل بھی ہم نے دیکھا سوڑھ ڈالر انٹرینٹل میں سچیں نہیں کر پا رہا تھا مجھے لگتا ہے ایک ڈراؤپ آل سکتا ہے پندرہ چالیس تیزی انٹرینٹل میں آج کچھ ریکیوری آئی ہے قریب ایک پرسنٹ اوپر ہے انتراشتی بازار میں کروڑ کا باؤ کل قریب دو سے ڈھائی پرسنٹ تک کی نرمی آئی تھی وٹی آئی اور برینڈ کروڑ میں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہنے اوپیک کا اتبادن بڑا ہے اس خبر کے بعد انتراشتی بازار میں کل گلاوٹ آئی تھی اوپیک نے روزانہ قریب تین کروڑ سولہ لاکھ بیرل کا اتبادن کیا ہے پچھلے مہنے یعنی ستمبر کے مہنے میں آگست کے مقابلے یہ اتبادن قریب ایک لاکھ دس ہزار بیرل زیادہ ہے اور جو ڈیمانڈ کا انمان ہے اس کے مقابلے قریب بیس لاکھ بیرل زیادہ اتبادن ہے اوپیک کا اس کا امپیکٹ انتراشتی بازار پر دیکھا تھا حالانکہ انرکا میں شہل سے کروڑ آئی کا اتبادن لگتار کم ہو رہا ہے دو خبریں مارکٹ میں ہیں ایسے میں آجے کے لیے کون سی خبر آپ کو مارکٹ پر زیادہ حاوی ہوتی بھی دیکھ رہی ہے انرکا والی یا اوپیک والی دیکھیں اس وقت دیکھا جائے تو دیکھنٹلی دونوں یہ امپورٹنٹ ہے بات آرڑی یہ کی دسکاونٹڈ ہے اوپیک ہی اگر بات کی جائے تو پروڈیکشن جیو لائن اپ ہوا ہے جنور تو آرڑی دسکاونٹڈ ہے تو مجھے لگتا ہے جو بھی ایسا بڑا فال آتا ہے دو سے ڈائی پرسنٹ کا یہاں پہ ایک بائنگ اپورٹنٹ جیو تھی پوزیشنلی اگر دیکھا جائے اگلے دو مینے کی آؤٹک تو مجھے کافی تیج لگتا ہے جید ان کے پتہار دولار ڈبلو رے چھوڑا ہے اگلا لیول مجھے لگتا ہے چوپن تک کا نوانگا انٹر دکھا دے گا تو آئی تنگ کہ جید ان کے یو ایس میں ڈروپ ہوئا ہے وہ ایک اچھی پوزیٹی نیوز رہے گی جس سے آئی بائنگ کر کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے میٹل کی بات کر لیتے ہیں میٹل میں پچھلے ہفتے اچھی تیزی آئی تھی لیکن اب بازار کی تیزی ایک بار پھر سے غائب ہوتی بھی دیکھ رہی ہے آنوش گپتہ آپ کو لگتا ہے کہ میٹل میں جو بھی گراوہ ٹائے وہاں پر بائنگ کر کے چلنا چاہیے یا پھر آپ یہ مانکے چل رہے ہیں کہ جو تیزی آئی تھی وہ ٹیمپراری تھی اب تیزی کی امید نہیں ہے میں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ بیس میٹل میں جو ٹرینڈ ہے ہوا ہے تو بائیں آن ڈپس ہی بیس میٹل میں سیجز کروں گا ٹاپ ٹک میں دیکھیں تو مجھے کچھ جن کے اندر پوزیشنل طور پر بائے کر سکتے ہیں ایک سترہ کے آس پاس مجھے لگتا ہے کہ قریبان ایک سترہ چوٹی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوزیشنل کال ہے ایک سترہ کے اس طرح پر آپ بائی کریے ترگیٹ آپ کو ایک سترہ چوبیس کا دیکھے گا اگلے آٹھ سے دس کار ہوا اس سترہ میں آپ کو یہ ترگیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر کرنسی مارکیٹ کی بات کریں تو کرنسی مارکیٹ میں آپ کس طرح کی حل چل آگے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو روپے میں اچھی تیزی آئی تھی حال کے دنوں میں لگے ایک بار پھر سے روپے آج کمزور ہوا ہے سترہ پیسے نیچے ہے 65 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیا آٹھ لک آپ کو دیکھ رہا ہے کرنسی کا مجھے لگتا ہے کاری بان 65-35-45-45 تکہ لیول دکھاتا ہے چلیے آپ بات کرتے ہیں اگری مارکیٹ کی اور اگری میں اگر آج کے کاروبار میں مسترڈ میں ٹریڈ کرنا ہو آنج گوپتا تو آپ کا بیو کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کل بھی کافی اچھی تیزی دیشی کمیلیٹی آر ایم فید میں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہوئی ترینڈ فالو رہے گا آہ تو آر ایم سید ہمارا بائی کال رہے گا کاریباً اگر ہم لیول وائز دیکھیں تو 4920 کے آراؤنڈ بائی کار سکتے ہیں نوشوہ تو ڈپ ہے تو بائی کار سکتے ہیں سٹاپ لف ریباً 4860 کے لیول پر آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آنج گوپتا آپ کا اور آجے کے لیے آپ کا بھی پوری جانکالی کے لیے تو فیلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہے لیکن ساڑھے گیرہ بجے ہمارے سارے جوڑیے